دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ کا اس چینل گھر پینٹنگ پر آج ہم دیکھیں گے ایچ ڈی ایچ ایم آر پر کیسے پی ایو پیلٹ کرتے ہیں ایشن کا یہ دو سو بیس نمبر سے ہم لوگ پہلے اس کی گسائی کر رہے ہیں جتنا بھی ایچ ڈی ایچ ایم آر ہوئے یا ایم ڈی ایف ہے اس کی جو آپ گسائی کرتے ہیں سینڈنگ کرتے ہیں اس سب سے پہلے دو سو بیس سے کرتے ہیں ہم یہاں پر مشین سے کر رہے ہیں آپ کے پاس مشین اگر ایویلیبل نہ ہو تو آپ ہاں سے بھی کر سکتے ہیں دو سو بیس نمبر سے ہم اس کی اچھے سے سینڈنگ کر لیں گے سینڈنگ یعنی کہ گسائی کر لیں گے ریگ مال اس کے اوپر لگا لیں گے سینڈنگ سے ہوگا یہ کہ یہ سموز سرفیس ہو جائے گا اس کے جو کارنر ہے اس کو ہم راؤنڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا سا سینڈنگ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر ووڈ فیلر سے اس کی ریپیئر کریں گے ریپیئر کو چھوڑ دیتے ہیں تو ریپیئر آپ کو بعد میں اگر آپ ریپیئر کو چھوڑ دیتے ہیں تو ریپیئر آپ کو بعد میں دکت کرتی ہے پریشان کرتی ہے تو بیٹھ رہے کہ آپ جو رپیئر ہیں اس کو کر لیں اور جو سائٹس ہیں ان کو سائٹس پہ بھی اچھے سے رپیئر کو لگائیں جو بھی وڈ فیلر آپ کر رہے ہیں یا جو بھی لگا رہے ہیں جیسے کی چاک مٹی کا بھی کچھ لوگ لگاتے ہیں ہم تو وڈ فیلر سے ہی بھرتے ہیں جاتر تو وڈ فیلر سے اچھے سے بھر لیں اور جب وہ سوک جائے یعنی کہ ایک ڈڈ گھنٹہ اس کو چھوڑ دے کم سے کم آپ زیادہ بھی چھوڑ سکتے ہیں تو وڈ فیلر جب سوک جائے اچھے سے تو پھر اس کی آپ کو سینڈنگ یعنی گھسائی کرنی ہے پھر آپ کو وہی دو سو بیس یا سسکرائب تو کرلو یار نمبر سے ہی کرنی ہے جیسے کی پہلے کریے پہلے بھی ہم نے دو سو بیس نمبر سے کری تھی اور ابھی بھی ہم دو سو بیس نمبر سے ہی کر رہے ہیں اگر میں آپ کو نزدیک سے دکھاؤں تو یہ جو سینڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں سینڈنگ کرنے کے بعد جتنا گڑھا ہوتا ہے کیل کا نشان ہوتا ہے بس اسی میں ریپیر رہ جاتی ہے باقی سب نکل جاتی ہے ایسا ہی آپ کو بھی کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ بڑی بڑی ریپیر کر دیں اور اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں ویسے نہیں چھوڑنا آپ کو بلکل سینڈنگ کر کے نکال دینا ہے بیس بلکل اچھے سے بنا لینا ہے اور اگر بیس صحیح رہے گا سموت رہے گا تو آپ کی جو آؤٹپوٹ ہے وہ بہت اچھے آئے گی اس کے اوپر ہم ایشین پی یو پیلٹ کر رہے ہیں اس کا پروسس پورا آپ دیکھ لیں گے اگر ایشین کا پی یو پیلٹ آپ نے پہلے نہیں کیا ہے تو آپ آج اس کو دیکھ لیں گے اور آپ بڑی آسانی سے اس کو کر پائیں گے زیادہ تر برانڈ میں اٹیلین بھی آتا ہے اور انڈین بھی آتا ہے پی یو پیلٹ اور ایمپوریو میں انڈین اور اٹیلین کا فرق ہے جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ پی یو پیلٹ ہے اس کے اوپر پی یو پیلٹ ہم کر کے آپ کو دکھائیں گے یہ تھوڑا سا دارک کلر ہے لیکن جو ہمارا بیس ہے وہ وائٹ ہی ہے ابھی ہم نے اس کے اوپر اپاکسی لگانا ہے سیڈنگ کر کے ہم نے اس کو تیار کر لیا تھا بلکل یہ سمودھ سرفیس ہو گئے تھا کارنر سرکے سے راؤنڈ کر دیئے تھے ہم نے جو کہ ہونا ہی چاہیے پی یو کے لیے اب ہم اس کے اوپر اپاکسی لگا رہے ہیں اپاکسی کو جیسے کہ آپ کو پتا ہے آپ ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں اور مشین سے بھی لگا سکتے ہیں ہم لوگ یہاں مشین سے لگا رہے ہیں آپ چاہے تو ہاتھ سے لگا سکتے ہیں اپاکسی کو اگر آپ ہاتھ سے لگا رہے ہیں تو آپ کو ریزن اور ہارڈنر دونوں کو برابر ماترہ میں ملانا ہے اور ہاتھ سے یعنی کہ گدی سے لگا دینا ہے لیکن اگر آپ مشین سے کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے اندر تھنر ملانا پڑے گا تھوڑا سا یعنی کہ 20% آپ اس کے اندر تھنر ملا دیں تھنر ملانے کے بعد آپ اس کو ماشین سے کر سکتے ہیں ہم لوگ جیسے کر رہے ہیں ماشین سے کر رہے ہیں ماشین سے لگانا بہت آسان ہوتا ہے بس آپ اس کی اوورکوٹنگ نہ کریں اگر اوورکوٹنگ ہو جائے گی تو یہ آپ کو پرولم کرے گا اس میں پن ہول بن جائیں گے اور پھر آپ کو یہ سینڈنگ کر کے نکالنا پڑے گا یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ایک ہاتھ ایک سائیڈ سے مطلب کہ ایک ہاتھ اس پر مار لیا ہے آپ اس کو دو ہاتھ مار سکتے ہیں ایک لیفٹ سے رائٹ ایک اوپر سے نیچے ایک لیفٹ سے رائٹ اپوکسی لگانے کے بعد جب آپ کو ایک سی ڈڈ گھنٹہ ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو سینڈنگ کر لیں 220 نمبر سے ہی اور پھر اس کے اوپر بیس کوٹ ڈالیں یہ بیس کوٹ ہے آپ اس کو اوپر گری کلر کا اگر آپ کا dark color ہے تو gray color بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہمارا color اتنا decide نہیں تھا تو ہم نے اس کے اوپر white ڈالا آپ gray بھی ڈال سکتے ہیں white بھی ڈال سکتے ہیں کوئی انتر نہیں ہے اگر آپ دو کوٹ ڈال دیں گے تو جو نیچے کا base ہے وہ تو دب ہی جانا ہے تو ہم نے اس کے اوپر white color کا base coat ڈالا ہے اور پھر اس کے اوپر ہم اس کے اوپر blue color کا top coat ڈالیں گے ابھی میں آپ کو PU palette کا packing بھی دکھاؤں گا چار لیٹر کی پیکنگ کیسی ہوتی ہے وہ بھی دکھاؤں گا اور بڑی پیکنگ بھی آتی ہے لیکن ہم نے یہاں پر چار چار لیٹر کی لیے کیونکہ ہماری جو ہماری جو قوانٹیٹی تھی وہ تھوڑا ایک آرڈ قوانٹیٹی تھی جس میں ہم چار چار لیٹر کی ہی بالٹی لے سکتے ہیں تو اس کے اوپر ہم نے اب یہ بیس کوٹ ڈال لیا ہے بیس کوٹ کم سے کام میں ہم اس کو چار سے چھ گھنٹے سوکنے کے لیے چھوڑیں گے اور جب یہ چار سے چھ گھنٹے سوک جائے گا اس کے بعد ویسے تو ہم نیکس ڈے ہی کریں گے چھ گھنٹے بھی چھوڑیں گے اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ چار سے چھ گھنٹے چھوڑ دیجئے پھر سینڈنگ کر کے دیکھئے اگر آپ کے ریگ مال پر میٹیریل نہیں چپک رہا ہے نہیں آ رہا ہے دین آپ اس کے اوپر سینڈنگ کر کے کوٹ ڈال سکتے ہیں یعنی کہ یہ پاورڈر بن رہا ہے تو ہم یہ بیس کوٹ ڈالنے کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر سینڈنگ کریں گے جب یہ سوک جائے گا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں پیو پیلٹ کی جو پیکنگ ہے ایشین کا پیو پیلٹ اس کی جو پیکنگ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چار لیٹر کی پیکنگ ہے وہ ٹیک کے نام سے آتی ہے اس کے اندر چار لیٹر ہمارا پینٹ ہوتا ہے مائنس اس کے اندر آٹھ سو ایمل ہمارا ہارڈنر رہے گا یعنی ایک لیٹر میں دو سو ایمل ہارڈنر ڈالے گا ابھی میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں اس کی پیکنگ ہارڈنر کے بھی کیسی ہوتی ہے دیکھیں یہ چار لیٹر کی پیکنگ ہے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں چار لیٹر میں یہ پیکنگ آئے گی اور یہ ہمارا بلو کلر ہے آپ کا جو بھی کلر ہو سکتا ہے اس پر دیکھے لکھا ہے ووڈ ٹیک پی یو پیلٹ لگزری ووڈ فنش فور انٹیریئرز یہ انٹیریئرز کے لیے پی یو پیلٹ ہے اور ایک پی یو ایمپوریو آتا ہے وہ اس سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے زیادہ کوسٹلی ہوتا ہے اور یہ اس کے ساتھ جو آپ دیکھیں گے یہ ہارڈنر ہے چار لیٹر کے لیے ہمارے پاس چار ہی بوٹلز آتی ہیں دو سو دو سو ایمیل کی نیٹ اس کا جو ویٹ ہے ملالب جو لیکویڈ ہے اس میں دو سو ایمیل ہے یہ دیکھیں لکھا ہے سامنے بھی دو سو ایمیل اور اس میں دو سو ایمیل ہارڈنر ہوگا جو ایک لیٹر میں ڈالے گا یعنی چار لیٹر ہیں اور چار ہمارے پاس بوٹل آتی ہیں پیکنگ میں تو ایک لیٹر میں آپ کو ایک بوٹل ڈالنی پڑے گی یعنی ایک لیٹر میں دو سو ایمیل آپ کو ڈالنا پڑے گا باقی آپ کا ریزن رہے گا یہ چار جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھی پیکنگ ٹاپ کوٹ کی یہ پیکنگ ہے اگر آپ کو اس کا بیس کوٹ اور اپاکسی بھی دیکھنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور سے لکھئے میں ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی ایشین کی جو بیس کوٹ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے اس کا جو اپاکسی ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے وہ بھی دکھانے کی کوشش کروں گا ابھی ہم اس کو ہم نے اس کے اندر ہارڈنر ڈال دیا تھا ابھی ہم اس کو تھوڑا سا گھما لیتے ہیں اب اس کے اندر ہم یہ ہارڈنر ڈالنے ہیں دو سو ڈالیں گے دو سو ایمن تھوڑا سا ہم لے لیتے ہیں اس میں اب ڈبے میں نکالیں گے ہم کیونکہ ہمیں ایک کوٹ ڈالنا ہے بس ہلکا ہلکا سا اس کے بعد ہم ٹوپ کوٹ ڈالیں گے دوبارہ سے ڈالیں گے یہ آپ کو دکھانے کے لیے میں ڈال رہا ہوں اس ڈبے کے اندر ہم نے لگ بگ آدھن لیٹر کے قریب نکال لیا ہے جو ہمارا ریزن ہے وہ اور اس کے اندر ہم ملائیں گے ہارڈن بلا گے پھر ہم اس کے اندر تھنر ڈالیں گے تھنر ملانے کے بعد پھر ہم اس کی کوٹنگ کریں گے تو آپ ہارڈنر ڈال کے اس کو اچھے سے گھومائیے گا جب ککہ اگر آپ نے اس کو mix نہیں کی ہے تو یہ آپ کو problem کر سکتا ہے اللہکہ اگر آپ صحی Carlson ملاتے نہیں ہیں چلاتے نہیں ہیں تو یہ کہیں پر گیلہ رہے گا اور کہیں پر سوک جائے گا تو وہ آپ کو دیکھنے م Location کوThode یدنگ کر کے حدود لے صحیح یادan پڑے گا مکس کر لیجئے ہم نے ہارڈنر ڈالا ہے اب ہم اس کو مکس کر رہے ہیں پھر ہم اس کے اندر تھنر ڈالیں گے اس کو اچھے طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس کی کوٹنگ کریں گے کوٹنگ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور جب یہ کوٹنگ ہونے کے بعد گلوس دکھتا ہے یہ اور جب آپ اس کو سوکھنے کے لیے چھوڑ دیں گے اگر آپ میٹ کر رہے ہیں تو یہ بلکل میٹ ہو جائے گا تو بلکل میٹ مطلب ڈیٹ پھر نہیں ہوتا ہے اس میں ہلکیسر ہی ڈانی رہتیا ہے یہ وہی ڈور ہے جس کو آپ نے دیکھا ہے اور یہ وہی ڈور ہے کیا جس میں پورہ پروسس کیا ہے بس یہ ہم نے پرٹ دیا ہے جس پہ ایک سایڈ اس کے اندر Kendra مولڈ گیا ہے دوسری جو آپ نے دیکھی جس پہ دیکھا ہے اس کے اندر مولڈنگ نہیں لگا اس میں دوسری سایڈ مولڈ گیا ہے اپنے دو جن کو سوائیڈ ایک ایک کر کے ڈال لیا تھا اس بیس کوٹ اب ہم اس کے اوپر ٹاپ کوٹ ڈالیں گے کئی سارے میرے پینٹر بھائی شکایت کرتے ہیں کہ ڈسٹ بہت آتا ہے ہم لوگ بہت صفائی کے ساتھ کرتے ہیں نیچے ڈسٹ بھی نہیں ہوتا ہے پھر بھی ڈسٹ آتا ہے تو دیکھیں ڈسٹ آنے کے الگ الگ کارن ہو سکتے ہیں جس میں سے ایک میجر کارن ہے کہ آپ کا جو نیچے فلور ہے دیکھیں ہمارا بھی کتنا گندہ فلور ہے لیکن پھر بھی ہم اس کے اوپر کوٹ ڈالیں گے آپ کو ایک ڈسٹ نظر نہیں آئے گا اس کا ریزن یہ ہے ایک تو آپ کا ایکسپیرینس آپ سکل ہے آپ کو اچھے سے کرنا آتا ہے اگر نہیں آتا تو آپ سیکھیں ایک تو یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کیسے ڈالتے ہیں دوسرا یہ کہ جیسے ہم ہمارا فلور گندہ ہے لیکن ہم اس کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں ہم نے سپری گن کے اندر پانی بھرا اور پانی ہم سارے میں چھیٹا مطلب ایک طرح سے سپری کر رہے ہیں پورے فلور پہ جہاں پر ہمارا اوبجیکٹ رکھا ہے دور رکھا ہے وہاں سے لے کر لاس تک ہم نے سارے میں پورے فلور پہ پانی ڈال دیا پانی ڈالنے کے بعد پھر ہم نے اس کا پروسس سٹارٹ کیا پانی سے کیا ہوتا ہے جو نیچے کا ڈسٹ ہوتا ہے وہ اوپر نہیں آتا ہے مطلب اڑتا نہیں جب آپ سپری کریں گے تو ائر کا فلور رہے گا ایر کا فلور رہے گا تو سارے ڈسٹ ہوا میں اڑے گا تو وہ ہوا میں نہیں اڑتا ہے اگر آپ پانی ڈال کے رکھتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جو تھوڑی بہت بھی اگر کمی ہے تو ہم اس کو دور کر رہے ہیں مطلب کہ جب مولڈنگ کا آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس پر پیو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بڑا دھیان سے کرنا ہوتا ہے اس میں وہ ٹائم ٹیکنگ بھی رہتا ہے اور اس میں آپ کو صفائی بھی بہت چاہیے ہوتی ہے کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے پیو کرنے سے ہمارا جو مولڈنگ ہے اس کی جو مولڈنگ ہے وہ کور ہو جاتی ہے وہ بھر جاتی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اس ڈور کے اوپر ہم نے ڈالنے سے پہلے لگ بگ دس بار کم سے کم کلیننگ صفائی کی ہوگی کیونکہ ڈسٹ بار بار گرتا رہتا ہے جب آپ کو ڈالنا ہی ڈالنے ہی والے ہو یعنی کہ جس ابھی اس سے بلکل پہلے آپ کو بہت اچھے سے صفائی کرنی ہے کوئی ڈسٹ کوئی بھی پارٹیکلز اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے ابجیکٹ کے اوپر نہیں تو وہ اس کے اوپر ہی رک جائے گا جم جائے گا اس کو ہی ڈسٹ بولتے ہیں اب ہم اپنا جو ہمارا جو پینٹ ہے اس کو ہم ڈال لیتے ہیں گن میں ہمیشہ آپ جب بھی سپری ماشین میں پینٹ ڈالیں تو کپڑا رکھ لیجئے جیسے ہم نے رکھ رکھا ہے اس سے کیا ہوتا ہے یہ چھن جاتا ہے اس کے اندر جو بھی ڈسٹ ورسٹ ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے یا موٹا پینٹ ہوتا ہے وہ نہیں آتا ہے وہ کپڑے میں رکھ جائے گا اور ہمارا جو گن کے اندر آئے گا جو ہم سپری کریں گے وہ بلکل کلین اور صاف سترا پینٹ ہوگا اسی طرح سے آپ کو بھی چھاننا ہے اور اس کے اوپر سپری کرنا ہے جو بھی آپ کر رہے ہیں اب ڈور کے اوپر ہم اس کو سپری کو کریں گے سپری کرنا ایسا کچھ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ٹیپیکل ہے مشکل کام ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہے بس آپ کو تھوڑا سا اس کو سیکھنا ہے اپنے اندر تھوڑا مطلب تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ کس طرح سے ہمیں سپری کرنا ہے کیا کیا ٹیکنیکس ہیں اگر آپ انہیں سیکھ جائیں گے تو آپ کو کہیں بھی کوئی پرابلم نہیں آنے والی ہے آپ ہمیشہ اچھا پینٹ اور ایک اچھے پینٹر بن سکتے ہیں آپ کو سمجھنا ہوگا کون سا پینٹ کس طرح سے ہوتا ہے دو کو کیسا ہوتا ہے میلہ مائن کیسے ہوتا ہے پی یو کیسے ہوتا ہے تو چلیے اب ہم یہاں پر کوٹ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا بلو کلر کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا بلو کلر کا ہمارا ہے پینٹ ہے جب آپ اس کو کر دیں کرنے کے بعد سپری کرنے کے بعد آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں جب یہ سوک جائے گا پورا اس کے بعد یہ آپ اٹھائیں دیکھیں جیسے ہم سپری کر رہے ہیں اسی طرح سے آپ کو بھی سپری کرنا ہے بہت ہی سموثلی ہم سپری کر رہے ہیں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ہاتھ رک جائے اور اور کوٹنگ ہو جائے مولڈنگ ہے اس میں آپ کو اور کوٹنگ کریں گے تو آپ کی سائیڈ بھر جائیں گے اور آپ کو آپ کی جو مولڈنگ کا ڈیزائن ہے وہ خراب ہو جائے گا تو اس لئے آپ کو دھیان سے کرنا ہوتا ہے کبھی بھی آپ کو بہت ایکسٹرا پینٹ نہیں ڈالنا ہے بہت زیادہ میٹریل نہیں لگانا ہے جو فلیٹ ہوتا ہے آپ اس کے اوپر میٹریل ڈال سکتے ہیں لیکن جہاں پر مولڈنگ ہوتی ہے وہاں پر آپ ایک دم سے بہت سارا میٹریل نہیں ڈال سکتے اچھی کوالٹی کے چکر میں آپ بہت زیادہ پینٹ لگا دیں وہ بلکل بھی بیٹر نہیں ہے وہ غلط چیز ہے اب جیسے کہ ہم نے ایک سپری کر لیا ایک سپری مارنے کے بعد ہم نے مولڈنگ کو کور کیا مولڈنگ کو کور یس لیے کیا ہے کہ جب ہم دوبارہ سے کوٹنگ کریں گے تو مولڈنگ پر جو میٹریل لگا ہے وہ ڈرائے ہو جائے گا مطلب کہ ہارڈنر کی ویسے وہ تھوڑے سا ڈرائے ہو جائے گا اور جب ہم دوبارہ سے کوٹنگ کریں گے تو اس پہ جو میٹریل ہے وہ فیلے گا نہیں اور جو ہماری مولڈنگ ہے وہ بھرے بھی نہیں اور مولڈنگ کا ڈزائن خراب نہیں ہوگا یہ بس یہی چھوٹی چھوٹی ٹیکنکس ہوتی ہیں جن کو آپ اگر دھیان میں رکھیں گے تو آپ ایک اچھا سے پینٹ کر پائیں گے اور اچھے پینٹر بن پائیں گے اور آپ کلائنٹ کو اچھی آؤٹپوٹ دے پائیں گے سپری مشین کو چلانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے بہت ہی سیمپل اور سادہ طریقہ ہے آپ جتنی دور سے کر رہے ہیں اسی کے کارڈنگ آپ اپنے سپری کو سیٹ کر لیں اگر بہت زیادہ چلا رہے ہیں تو آپ کو بہت نزدیک سے نہیں لینا ہے اگر آپ کا ائئر فلو بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ائر فلو آپ کو کبھی رکھنا ہی نہیں ہے آپ کو 75 سے 40 PSI کے بیچ میں رکھنا ہے اگر آپ بہت نزدیک سے کر رہے ہیں تو آپ کو اور بھی کم کر لینا ہے لیکن اس میں آپ کو گن کا جو distance ہے وہ بھی کم کرنا پڑے گا اگر گن کو آپ ایک سے ڈیڈھ فیٹ کے distance پہ چلا رہے ہیں تو آپ 40 کے آس پاس اپنا PSI رکھ سکتے ہیں جیسےçi ہم نے رکھا ہوا ہے ہمارے پاس پانی ڈالنے کے لیے ایویلیبل نہیں ہوتا ہے کوئی بھی پرولم ہو سکتی ہے تو آپ کو گن کا جو سپری جو تو آپ کو اپنی سپری ماشین کا جو ائر فلو ہے وہ کم کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہلکی فوار سے آپ پینٹ ڈال سکتے ہیں لیکن بہت نزدیک سے ڈالنا پڑے گا آپ پھر وہ نیڑھ فیٹ کی کا ڈسٹینس مینٹین نہیں کر پائیں گے یہ لگ بگ ہمارا ڈال گیا ہے اس کے بعد پھر جب یہ ڈال جائے گا میں آپ کو نزدیک سے دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح سے لگتا ہے دیکھنے میں ابھی آپ دیکھ بھی رہوں گے کہ آپ کو یہ تھوڑا سا گلوسی گلوسی دکھ رہا ہوگا لیکن جب یہ سوک جائے گا درائے ہو جائے گا تو یہ میٹ ہو جائے گا کیونکہ کوئی بھی پینٹ ہو جب آپ ڈالتے ہیں تو وہ گلوس ہی نظر آتا ہے چاہے آپ گلوسی کریں یا میٹ کریں گلوس گلوس ہی رہتا ہے گلوس کے بعد میٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ہم نے لگ بگ ڈال دیا ہے پورا آپ نے دیکھا میں نے پورا آپ کو دکھایا ہے کہ کس طرح سے ہم نے پینٹ ڈالا ہے آپ کو بھی اسی طرح سے ڈالنا ہے اگر کوئی بھی آپ کا کوشن رہتا ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ضرور سے بتاؤں گا کوٹ ڈالنے کے بعد ہی کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا اس میں دیکھیں اگر آپ دیکھیں گے تو سیلنگ کا سائیڈ کا لائٹ وائٹ سب نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ پورا گلوس نظر آ رہا ہے یہ گلوس ہی دیکھتا ہے جب آپ پینٹ ڈالتے ہیں ابھی ہم نے کرنٹ اس میں ڈالا ہے تو اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ گلوس ہے اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو سب کچھ آپ کو نظر آئے گا لیکن یہ سوکھنے کے بعد بلکل میٹ ہو جاتا ہے بلکل میٹ in the sense کہ ہلکا میٹ ہو جاتا ہے میٹ ہی دیکھتا ہے آپ کو میٹ ہی دیکھے گا آپ کو جیسے کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس طرح سے آپ کو یہ میٹ نظر آئے گا اور یہ ایک کوٹ ہے اس میں ایک کوٹ میں آپ کو سمجھ میں آتی ہے یہ ایک کوٹ کے بعد پھر آپ جب سیکنڈ کوٹ ڈالیں گے تو یہ فائنل فنش ہو جائے گا اور پھر یہ اس کی جو ایکچول نکل کے آئے گی اس میں ایکچول قوالٹی اس کی نظر آئے گی یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ میٹ ہو چکا ہے میٹ ہونے کے بعد اس کو ہم نے نیکس ڈی میں یہ شوٹ کر رہا ہوں اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو بلکل میٹ ہو چکا ہے یعنی یہ ایک جو لگزری شین ہوتی ہے شین تو اس کے اندر ہے لیکن اس کے اندر گلوس نہیں ہے تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو ضرور سے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چنل کے سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت اندیو آدیوостنی ہوں کیا بہت Shock